موسیقی خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے ایوب کی کتاب اس کا چھٹا باب تب ایوب نے جواب دیا کاش کہ میرا کڑنا طولہ جاتا اور میری ساری مسئیبت ترازوں میں رکھی جاتی تو وہ سمندر کی ریت سے بھی بھاری اترتی اس لیے میری باتیں تاملی کی ہیں کیونکہ قادر مدلک کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں میری روح انہی کے زہر کو پی رہی ہے خدا کی ڈراؤنی باتیں میرے خلاف صف باندے ہوئے ہیں کیا جنگلی گدہ اس وقت بھی رینکتا ہے جب اسے گھاس مل جاتی ہے یا کیا بیل چارہ پا کر ڈھکارتا ہے کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے یا کیا انڈے کی سویدی میں کوئی مزہ ہے میری روح کو ان کے چھونے سے بھی انکار ہے وہ میری لئے مکروح قضاء ہے کاش کہ میری درخواست منصور ہوتی اور خدا مجھے وہ چیز بخشتا جس کی مجھے آرزو ہے یعنی خدا کو یہی منصور ہوتا کہ مجھے کچل ڈالے اور اپنا ہاتھ چلا کر مجھے کار ڈالے تو مجھے تسلی ہوتی بلکہ میں اس اٹل درد میں بھی شادمان رہتا کیونکہ میں نے اس قدوس کی باتوں کا انکار نہیں کیا میری طاقت ہی کیا ہے جو میں ٹھہرا رہوں اور میرا انجام ہی کیا ہے جو میں سبر کروں کیا میری طاقت پتھروں کی طاقت ہے یا میرا جسم پیتل کا ہے کیا بات یہی نہیں کہ میں بے بس ہوں اور کام کرنے کی قوت مجھ سے جاتی رہی ہے اس پر جو بے دل ہونے کو ہے اس کے دوست کی طرف سے مہربانی ہونی چاہیے بلکہ اس پر بھی جو قادر مطلق کا خوف چھوڑ دیتا ہے میرے بھائیوں نے نالے کی طرح دغا کی ان وادیوں کی نالوں کی طرح جو سوک جاتے ہیں جو یخ کے سبب سے کالے ہیں اور جن میں برف چھپی ہے جس وقت وہ گرم ہوتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں اور جب گرمی پڑتی ہے تو اپنی جگہ سے اڑ جاتے ہیں کافلے اپنے راستہ سے مڑ جاتے ہیں اور بیابان میں جا کر ہلاک ہو جاتے ہیں تیمہ کے فاصلے دیکھتے رہے سبا کے کاروان ان کے انتظار میں رہے وہ شرمندہ ہوئے کیونکہ انہوں نے امید کی تھی وہ وہاں آئے اور بش امان ہوئے سو تمہاری بھی کوئی حقیقت نہیں تم ڈراؤنی چیز دیکھ کر ڈر جاتے ہو کیا میں نے کہا کچھ مجھے دو یا مال میں سے میرے لئے رشوت دو یا مخالف کے ہاتھ سے مجھے بچاؤ یا ظالموں کے ہاتھ سے مجھے چھڑاؤ مجھے سمجھاؤ اور میں خاموش رہوں گا اور مجھے سمجھاؤ کہ میں کس بات میں چھوکا راستی کی باتیں کیسی موثر ہوتی ہیں پر تمہاری دلیل کس بات کی تردید کرتی ہے کیا تم اس خیال میں ہو کہ لفظوں کی تردید کرو اس لیے کہ مایوز کی باتیں ہوا کی طرح ہوتی ہیں ہاں تم تو یتیموں پر کرا ڈالنے والے اور اپنے دوستوں کو سوداگری کا مال بنانے والے ہو اس لیے ذرا میری طرف نگاہ کرو کیونکہ تمہارے موپر میں ہرگز جھوٹ نہ بولوں گا میں تمہاری منت کرتا ہوں باز آؤ بے انصافی نہ کرو ہاں باز آؤ میں حق پر ہوں کیا میری زبان پر بے انصافی ہے کیا فتہ انگیزی کی باتوں کے پہچاننے کا مجھے شعور نہیں آمین